تو الیکٹرک فورس لائن کی پراپارٹی کیا ہے پراپارٹیز آف الیکٹرک فورس لائن پراپارٹیز آف الیکٹرک فورس لائن تو ہم نے یہ باتایا کہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہے اور الیکٹرک فیلڈ کے اندر ایک فورس لائن جنریٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے الیکٹرک فورس لائن اب اس کی کچھ پراپارٹی ہے اب ہم نے اس کا الگ الگ ڈائیگرام بھی بنایا کہ اگر کہیں پہ پلاس چارز ہے تو اس سے جو فیلڈ بنے گا اس کی ڈائریکشن ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف ہوگی اور اگر یہ نیگیٹیب چارز ہے تو اس میں جو فیلڈ بنے گا اس کی ڈائریکشن باہر سے اندر کی طرف ہوگی یہاں پہ اسی چیز کو ہم اکٹھا بنا دیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے ایک انڈ پوائنٹ پہ پلس چارج ہے اور ایک طرف کیا ہے اور اس کے سسٹم کے ایک طرف کیا ہے نگٹیپ چارج ہے کلیر تو یہاں سے پلس سبزے کو سمجھئے گا پلس سے فورس لائن ہمیشہ ارائز ہوتی ہے پلس سے فورس لائن ارائز ہوگی اور مانس کیا کرتا ہے اپنی طرف اٹریٹ کر لیتا ہے اس طرح سے بہت ساری فورس لائن بنے گیا ہم کچھ یہاں پہ بنا دیتے ہیں ایسے نیچے کی طرف بھی جائے گی کچھ فورس لائن ٹھیک ہے تو اس طرح سے پلس سے فورس لائن جنریٹ ہوتی ہے رائز ہوتی ہے اور مانس پہ جاکے کنٹریکٹ مطلب سکڑ جاتی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ بہت ساری فورس لائن جائے گی کچھ ہی بنانا ہے سب نہیں بنانا ہے اور یہاں پہ جب بہت ساری وہاں سے نکلے گی اتنی ہاں بہت ساری force line آئیں گے بھی ٹھیک ہے ایسے تو اس سے کچھ properties ہیں دیکھیں ایک بار پھر سمجھا دی جاتا ہے کہ اگر چار سے پلس ہے تو اس سے force line کی direction from in to out ہوگی اندر سے باہر کی طرف ہوگی اور اگر چار ہمارا negative form میں ہے تو اس میں direction کیا ہوگی باہر سے اندر کی طرف ہوگی ہم نے ایک سسٹم لیا اس میں ہم نے کہا کہ ایک طرف positive ہے ایک طرف negative charge ہے تو force line پلس سے نکلے گی اور منس پہ جا کے ختم ہوگی دیکھیں اس کو مفید سمجھا دیتے ہیں کہ properties آپ میں electric force line کیا ہے تم نے دکھو پہلے بتایا first number دھیان دینا electric force line always arises from positive charge and in down کس پہ negative charge مطلب positive charge سے نکلتی ہے اور ہمیشہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے negative charge بھی جا کے ختم آتی ہے second point ہم نے یہ بتایا جیسے charge charge کے پاس میں کیا force line پاس پاس ہے لیکن جیسے سے دور جائیں گے ویسے ویسے force line دور ہوتی جائے گی تو distance of electric force line near the charge یا enclosed the charge is maximum but at far point جتنا ہم دور جائیں گے اتنا ہی کیا ہو جائے گی minimum مطلب کم ہو جائے گی ٹھیک ہے positive میں ہو چاہے negative میں ہو اس کے آگے next point یہ بھی ہے کہ no two force line جو بتایا نا کہ کوئی بھی دو force line تو اسے وہ cut نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ اگر یہاں پہ cut کر دی تو ہم نے بتایا کہ یہاں پہ intersection point ملے گا اور جب intersection point ملے گا تو یہاں پہ اس point پہ دو direction یہاں پہ ہم دو tangent draw کر سکتے ہیں اور دو tangent force کی دو direction کو draw مطلب represent کرے گی جو force کی دو direction کو represent کرے گی اور جو کی force کی direction کتنے ہونی چاہیے single one ہونی چاہیے پھر سمجھ لینا no two force line can never intersect each other ایک دوسرے کو کبھی cut نہیں سکتی کیونکہ اگر suppose کیا cut بھی دیا تو یہاں پہ بتایا کہ intersection point پہ ہمیں دو tangent draw کر پائیں گے اور جب دو tangent draw کر پائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ force کی دو direction ہو جائے گی اور جو کی force ہے کیا vector quantity اور ہونی کتنی چاہیے single direction تیسلیے statement بتایا گیا کہ no two force line کوئی بھی دو force line کو کبھی cut نہیں کر سکتی ہے کلیر تیس طرح مجھلیا اس کے بعد جو ہے intensity of electric field کیا ہے اس کو جانتے ہیں intensity of electric field جسا ہم نے اس کے پہلے سمجھا تھا کہ electric field کیا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر charge ہوتا ہے جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ electric field بتایا تھا کہ gravitational field کیا ہے magnetic field کیا ہے اسی طرح سے electric field ہے کہ جہاں پہ charge ہوتا ہے جہاں پہ charge ہوگا تو اس کے around میں ایک area بنتا ہے surface بنتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے electric field ہوتا ہے ٹھیک ہے تو electric field میں تو جیسے ہم لوگوں نے ایسے figure بنایا تھا کہ اگر ہمارے پاس charge کیسا بھی ہو plus ہو یا minus ہو تو اس کے surrounding میں space create ہوتا ہے اور اس کو ہم field کیسے کرتے دو دن ہم نے سمجھایا تھا کہ اس کے field کیلئے ہم لوگ کو یہاں پہ ایک test charge لانا پڑتا ہے جس کا نام plus q0 ہے اور جب اس test charge کو لاتے ہے تو اگر یہاں پہ plus charge ہے یہ باہر کی طرف چلا جاتا ہے اور اگر مانس ہوگا تو اندر کی طرف چلا آئے گا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے electric field کے بارے میں سمجھا تھا electric field کو پہچاننے کے لئے کہ یہاں electric field ہے کی نہیں اگر attraction repulsion ہو رہا تو سمجھ جائیں گے کہ electric field ہے اب اس electric field کا intensity ہے اس کی جو power ہے جو اس کی strength ہے اس کو تو دیکھئے دھیان دے نا electric field کی intensity کا definition ہے ہم نے پہلے بھی سمجھا یا تھا کہ یہ charge ہم لکھے تھے unit test charge یہ imaginary charge ہے اس کو ہم لوگ definition میں یا derivation میں ٹھوڑا سا expression کو یا definition کو easy کرنے کے لئے use کرتے ہیں اور imaginary charge کی value کتنی ہوتی ہے تو one ہوتی ہے single ہوتی ہے unit ہوتی ہے اس لئے اس کو رکھنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے تو intensity of electric field کیا ہے تو دھیان سے سنیے گا the applied electric force چاہے اس side میں ہو اور چاہے اس side میں ہو کیونکہ attraction بھی ہو سکتا ہے repulsion بھی سکتا ہے the applied electric جس کا فارملہ ہوگا f upon q naught اب یہاں پہ دیکھیں سمجھ نا یہاں پہ ہم نے q naught ہی کیوں پکڑا دوسرا بھی charge کو لے سکتے تھے لیکن اگر ہم دوسرا charge لیں گے تو یہاں کچھ ویلو بھی کچھ ہو سکتی ہے لیکن اگر unit positive test charge لے رہے نا جس کی particular value 1 ہی ہوگی اور جس کی value 1 ہی ہوگی تو ہم کو یہ چیز 1 کیونکہ f upon 1 ہوا اب f upon 1 کا مطلب f ہی ہو جائے گا تو اس کو بس ریشو آف اپلائی لیکٹر فورس ایٹ چارج اینڈ مینیٹیو آف دیٹ چارج اس کال مینیٹیو آف دیٹ چارج انسائید دی ایٹ فیل اس کال انسیٹی آف ایٹ فیل تو تھوڑا سے لانگ پڑ جاتے کہ یہاں پہ ہم کیون آٹ نہیں لکھیں گے ہم کو ریشو بولنا پڑے گا بٹ اگر یہاں پہ ہم کیون آٹ لکھتے ہے تو ہم کو اتنا بولنا پڑے گا دی ایٹ پلائیڈ فورس ایٹ ایٹ یونیٹ پازیٹیو ٹیسٹی چارج انسائید دی ایلیکٹر فورس اس کال انسیٹی آف لیکٹر فیل یہ ہمارا فارملا ہے اب اس کو دیکھو تھوڑا ڈیفنیشن کام لگ لیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ ڈیفنیشن کیسے لکھی جائے گی تو دیکھئے ریحان دینا تو جیسے ہم نے کہا کہ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ the applied electric force at a unit positive tube test test charge inside the electric field is called intensity of electric field اس کو denote کس سے کرتا ہے tt is represented by e ٹھیک ہے اس کو e سے denote کیا جاتا ہے تو ہم نے جیسے formula بتایا تو formula تو اس کا e ہوگا equal f by q naught باقی یہاں پہ definition میں کی والی unit positive test charge ہے یہاں پہ کوئی بھی charge ہو سکتا ہے یہاں سے اس کی unit نکال لیں اس کی unit کیا ہوگی تو formula سے نکال سکتے ہیں بہت آسان رہے force کا کیا ہوگا newton اور charge کا کیا ہوتا ہے cool اگر اس کے ہم dimensional formula کی بات کریں 11 سے پڑھا ہوگا dimensional formula اب اس کو retina نہیں ٹھیک ہے یہ formula سے ہی نکلے گا تو جیسے کا a ہوتا ہے اور time کا t ہو جائے گا اوپر جائے گا تو ml یہ اوپر جائے گا تو ml t اوپر جائے گا minus 1 minus 3 اور a minus 1 کون سی یہ quantity ہے تو دھیان دینا force یہاں ہے force ایک vector quantity ہے یہ بھی کیا ہوگی vector quantity اور جب کوئی چیز vector ہوتا ہے تو اس کے اندر direction بھی ہوتی ہے تو جیدھر force لگے گا ادھر یہ کیا ہوگی direction of intensity ہوگی اگر force باہر کی طرف ہے intensity direction باہر کی طرف ہوگی اگر force اندر کی طرف طرف ہوگی تو یہ بات یہاں تک clear ہوگی intensity of electric field کیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ intensity of electric field کا ایک نیا formula derived کریں